بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد مصطفیٰ جوید ہے اور میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پیفا فری سٹڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے سننے والے سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس کفالت پروگرام میں جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگاہ کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس کفالت پروگرام چھ ماہ قبل سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو اوورال پاکستان میں پھیلا دیا گیا اور اکاسی کتر پہ میسج کر کے لوگوں کو ڈیٹا لیا گیا اور اس کے بعد ان کو بارہ ہزار روپے کی امداد بھی دی گئی لیکن چھ ماہ کے بعد اب دوبارہ سے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک نئے سرے سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں وہ ازلا جو شامل نہیں تھے ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے تین فیز تھے پہلے فیز میں پندرہ ازلا کو شامل کیا گیا دوسرے فیز میں پچپن ازلا کو شامل کیا گیا اب اس میں پورے پاکستان میں تقریباً ایک سو پچاس ازلا کو شامل کر دیا گیا ہے جن کا نام پورٹل میں درج کر دیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی لوکیشن دے سکیں اور احساس کے جو ریجسٹریشن سینٹرز ہے وہاں پر پہنچ سکیں تو ویڈیو کی مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرا چینل پیفا فری سٹڈی کے نام پہ ہے آپ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکون ہے اس پہ بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آنے اور سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو میں اس کا جو لنک ہے نیشنل سماجی بیبوت کا جو ادارہ ہے وہ ایک سروے بھی کر رہا ہے پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے نادرہ سینٹر سے مل کر جو ریجسٹریشن سینٹرز ہے ان کا قیام عمل میں لانا ہے تو وہ حضرات جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ نیچے میں اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ جو اپنا ازلاح ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے سامنے آپ اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ آ جائے گی اس کے نیچے آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ جو مختلف ازلاح ہیں وہ لکھے گئے ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر لکھے گئے ہیں ان کی جو لوکیشن ہے وہ بتا دی گئی ہے اگر کوئی انڈرگو ہے یا ابھی تک وہاں پہ آفیس نہیں بنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ منچن کر دیا گیا ہے اس میں آپ آسانی کے ساتھ اپنی جو لوکیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن نہیں کروائی ہے احساس کفالت پروگرام میں تو وہ آپ آسانی کے ساتھ کروا سکتے ہیں تو احساس کفالت پروگرام میں ہر ماہ آپ کو دو ہزار روپے کی مانا امداد ملا کرے گی اور یہ سمائی ہوگی یعنی تین ماہ کے بعد آپ کو چھ ہزار روپے کی امداد ملا کرے گی حکومت پاکستان کی جانب سے وہ حضرات جو احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹر ہوں گے تو اس میں آپ نے اگر آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے تو تو متعلقہ جو ازلاح ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو اس سے پہلے جو ایک ریجسٹریشن کا پروسس تھا وہ 81 احساس کفالت پروگرام کے نام سے شروع کیا گیا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو اوورال پھیرا دیا گیا اور اس میں احساس امرجنسی کیش پروگرام احساس لیبر پروگرام کو بھی شامل کر دیا گیا لیکن اب چونکہ وہ پروگرام جو احساس امرجنسی کیش پروگرام ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ احساس کفالت پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے کی طرح 81 اکتر پہ میسج نہیں کرنا تو اس کے لئے آپ کا جو احساس سینٹرز ہے وہ اپنے ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مطلقہ نادرہ کا جو احساس سینٹرز ہے وہاں پہ جا کے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے تو آسانی کے ساتھ یہ ریجسٹریشن ہو جائے گی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ امداد مہانہ حصل کرنا چاہتے ہیں 6000 پر سمائی کے حساب سے تو آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا آپ کو آپ کا جو ازلا ہے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ ان کی جو پورٹل ہے نیشنل سماجی بیبود کا نادرہ کی طرف سے اس کا لنک ہے وہاں پہ جو 150 ازلا کو شامل کر دیا گیا ہے اگر آپ اپنا ازلا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا احساس کفالت پروگرام کا جو سینٹرز ہے وہاں پہ بنا ہے تاکہ آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکیں تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور میں نیچے ایک لنک بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ میرے چھوٹی سے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے نیکس ویڈیو تاکہ کے لئے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ